پور افتادہ گاؤں میں چھے بہن بھائیوں پر مشتمل ایک خاندان زمین کے معاوضے کے وعدے کے باوجود قسم پورسی کی زندگی بسر کر رہا ہے یہ زمین تعلیم اور پی ایچ ای کے محکموں نے سکول اور وارٹر سپلائی اسکیم کے تعمیر کے لیے حاصل کی ہے افسوسناک بات یہ ہے کہ ان کے والدین حال ہی میں زمین کے معاوضے کی رسمی کاروائیوں کو مقبل کرتے ہوئے انتقال کر گئے بارہ سے تیس سال کی عمر کے چھے یتیم بہن بھائی شدید سردی میں ایک عارضی ٹین سٹیڈ میں رہنے پر مجبور ہیں ان کی والدہ کا انتقال تقریباً ایک سال قبل ہو چکا ہے ان کے والد گزشتہ دسمبر میں انتقال کر گئے تھے وہ متعلقہ حکام کو ان وعدوں کو پورا کرنے کے لیے قائل کرنے کی جد و جہد کرتے ہوئے انتقال کر گئے جو انہوں نے سرکاری عمارتوں کی تعمیر کے لیے زمین لینے کے وقت دیئے تھے ان لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ اپنے والدین کی وفات کے بعد بہت تکلیف میں ہیں لواحقین نے لیفٹنین گورنر انتظامیہ سے توجہ دینے کا مطالبہ کیا ہے تاکہ وہ اپنی زندگی گزارنے کے لیے گھر تعمیر کر سکیں ہم نے سکول کے لیے زمین دی تھی میری فاضر صاحب نہیں ہے میری والد صاحب اس کی ڈیٹھو فورت ہو چکی ہے بولتے تھے ہم نوکرین کے یہ تھے کہ ہمارا سمیر مسکول بنائی پی آئی سی یہ ٹینکیں بنائی تو اس کا یہ کچھ نہیں ہوا ہمیں چاہتے ہیں ہمیں انصاف پہلے ہمیں سرڈ میں رہتے ہیں کتنے بھائی بہن ہو ہم چھ بھائی بہن تین بھائی اور تین بہن یہ اپیل ہے ہماری طرف دیان دی یہ علاقہ اب بھی برف سے ڈھکا ہوا ہے یہاں کوئی مناسب سڑک رابطہ نہیں ہے کوئی بھی اس حالت میں رہنے والے ان بہن بھائیوں کی حالت زار کو آسانی سے سمجھ سکتا ہے شیری میں تارہ پورا نار رواو کے لوگوں نے آرزی شیڈ میں ان بہن بھائیوں کی حالت دیکھ کر انہیں بستی کے قریب منتقل کیا اور انہیں ایک گاؤں کھانے سے منسلک ایک کمرے کا انتظام کیا گاؤں کے ایک رہائشی کا کہنا ہے کہ تمام گاؤں والے مزدور پیشا ہیں لوگوں کا کہنا ہے کہ ان بچوں کے والد کا انتقال آئی اے وائی اسکیم کے تحت ایک مکان کے لیے کاغذی کام مکمل کرتے ہوئے ہوا انہوں نے انتظامیہ سے اس معاملے پر غور کرنے کا مطالبہ کیا تاکہ یہ بچے بھوک اور سردی سے نہ مر سکیں انتظامیہ اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دے رہی ہے اس کا اندرہ واسیوجنا کا کیس تھا وہ بھی ابھی تک سالوں نہیں ہوا پی ایچی ڈپارٹمنٹ کے پاس اس کی زمین ہے انہوں نے بھی آج تک ابھی اس کو کوئی معافضہ نہیں دیا اور ایڈیوکیشن ڈپارٹمنٹ نے بھی اس کی زمین لے رکھی ہے آج تک کوئی معافضہ نہیں ملا بولا تھا کہ نوکری دیں گے کوئی کسی نے نہیں دی نہ پی ایچی ڈپارٹمنٹ نے ان کو کچھ دیا اور نہ ایڈیوکیشن ڈپارٹمنٹ نے ان کو آج تک کچھ دیا تو یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ابھی سردی میں ان کا کیا ہوگا اس سے پہلے بھی ہم نے ڈی سی بارمولا سے ڈیپی کمیسر بارمولا سے اپیل کی تھی کہ ازراح انسانیت ان گریب بچوں کی طرف کوئی توجہ دی جائے لیکن آج تک کچھ نہیں ہوا یہ بہن بھائی طویل عرصے سے حکومتی مدد کے منتظر ہیں چیف ایڈوکیشن آفیسر بارمولا نے کہا کہ وہ خود اس معاملے کو دیکھیں گے اور عالی حکام سے بات کریں گے تاکہ خاندان کو فوری طور پر کچھ راحت فراہم کی جا سکے ایکزیکٹیف انجینئر جلشکتی ڈیویزن بارمولا نے بھی اعتراف کیا کہ آبی زخائر کے تعمیر کے لیے کمبک کی زمین کا استعمال کیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ وہ اس معاملے کو ذاتی طور پر دیکھیں گے کہ اس خاندان کو کس طرح مدد فراہم کی جائے گی تو نصیر صاحب نے اس وقت وہ سکول کو وہاں پر لینڈ ڈونیٹ کی ایک کنال تو اس پر سکول کی بلڈنگیں بنی اور اس وقت یہ تائے ہوا کہ نصیر صاحب کو اس کے عوض میں وہاں پر کنٹیجنٹ پیڈ ورکر لگایا جائے گا اور دو ہزار چار میں وہ کنٹیجنٹ پیڈ ورکر وہاں پر لگ جاتے ہیں چونکہ جو سی پی ڈبلیوز ہیں اس کے لیے گورنمنٹ کی ایک سکیم ہے یہ ٹائم ٹو ٹائم ایز پر دہ ریکیورمنٹ ایرگولائز ہو جاتے ہیں اگر وہ تائے ہائیات ہوتے تو اپنے سیریل پر وہ ریکولائز ہو جاتے ہیں اور یہی اس کا ایک اس کا معاوضہ تھا وہاں پر اب چونکہ اس وقت ہم نے دیکھا کہ جو اس وقت ہم کس طریقے سے اس کو کمپرسیٹ کر سکتے ہیں تو میں نے کنسرنڈ اپنے زڑیوں کو یہ کہا کہ آپ اس کے لینڈ پیپرز بنا دیں اور لینڈ پیپرز ہم آگے سبمٹ کر دیں گے تاکہ اس کو اس جگہ کا جو ہے جو اس جگہ اس نے ڈونیٹ کی ہے اس ٹائم اس کا اس کو معاوضہ مل سکے آئے وائی سکیم کے تحت جو گھر دیے جا رہے ہیں گریبوں کے لیے گھر دیے جا رہے ہیں ان کو ابھی تک اس سکیم کے زملے میں بھی نہیں لائے گیا ہے ان کو ٹال مٹول کیا جا رہا ہے اور ان کی یہی گزارش ہے سرکار سے زلہ انتظامل سے ڈپٹی کمیشنر باراملہ سے ان کے جو مسائل ہیں ان کو حل کیا جائے اور ان کو ایک گھر کی تعمیر کرا کے دی جائے یہ تین بہنیں اور تین بھائی ہیں کافی قسم پرسی کے حالت میں ہے کافی خست حالت میں رہ رہے ہیں اور اس ٹھنڈ میں یہ اس شیڈ میں رہ رہے ہیں اور یہ ایک سوالیہ نشان کھڑا ہو رہا ہے جلہ انتظاملہ کے لیے اور آج اس وقت کی حکومت کے لیے کہ یہ ان بچوں کو سرے راہ چھوڑ دیا گیا ہے نیوزیٹین جمہ کشمیر کے لیے باراملہ سے میں سجاد حزین موسیقی